اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں بنا رہی ہوں آج میں یہ بہت ہی مزے کہ میں کواب بنانے والی ہوں یہ مکس کواب ہے یہ اس میں کلے جی بھی ہے پھرے بھی ہیں اور یہ جو گوشتی ہے تو یہ تو ایسے بڑی ہیتے بنتے ہیں تو بڑی ہیتے میں آپ سے شیئر نہیں کیا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو ریسیپی کو آپ نے ان تک دیکھنا ہے سکیپ تو بلکل بھی نہیں کرنا یہ بہت ہی مزے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک کڑاہی دے لیا ہے اور یہ جو ہے میں نے کباب سب کو اچھی طرح میں نے کش کر لیا ہے یہ کڑاہی میں ڈال دوں گی کباب میں نے کڑاہی میں ڈال دیا ہے اور ساتھ میں یہ میں نے چار سے پانچ پیاد لیا تھا میں نے موٹا موٹا کٹ لیا تھا اور ساتھ میں لیسن بھی چھیل کر رکھا تھا میں نے وہ بڑا دیا تو اب ہم ان چیز اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسی طرح ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے بھون لیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے کباب کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو اس کو بھوننے کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو اس کی سمیل سے سمیل دور ہو جاتی ہے اور ایک اچھا ایسا فلیور تو اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ میں نے یہ تو انچ دالچینی کے ٹپڑے وہ ڈال دوں گی اور یہ جو ہے موٹی لہچی دو وہ ڈال دوں گی اور چھے سے ساتھ میں یہاں پہ میں نے لہنگ لے لیا وہ ڈال دیں اس میں اور ساتھ میں جائے گا اس میں کالی مرچ کالی مرچ کے بھی میں نے پندرہ سے بیس لے لیا ہے دانیں وہ ڈال دوں گی اور ساتھ میں اس میں جائے گا زیرہ اور مرچ سے ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لیں گے یہ ساری چیزیں ڈال کے تو میں نے اس کو ایسے دو منٹ تک کے لئے بھون لیا ہے تو اب اس میں میں ڈال دوں گی ڈیٹر مچ کے قریب نمک اتنا نمک کافی ہے ویسے بعد میں ہم ٹیسٹ کر لیں گی یہ میری کباب ڈیٹر کی لوکباب تھی تو اس حساب سے میں ڈال رہی ہوں آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں کروں گی موٹی کٹی لال مرچ یہ زیادہ تکھی نہیں ہے اسی لئے میں یہ چمچ ہیڑا دوں گی اور ساتھ میں اس میں آدھا چمچ تھل دی جائے گی اور پھرسیم اس کو مکس کر لیں گے یہاں پہ کل میں آکے تو یہاں پہ میں چار سے پانچ منٹ کباب کی بنائی کر لیا ہے تو اب اس میں میں ڈیڑھ کپ کے قریب پانی ڈال دوں گی اور اس کو ہم پندرہ منٹ کے لئے کور کر دیں گے یہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہمارے کباب ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں تو یہاں پہ میں نے چار ٹماٹر یہ ایک میں نے پڑے سائز کے لئے لیا ہے اور دو میں نے چھوٹے سائز کے لئے ہیں تو وہ پاتھ کے اس میں ڈال دیں گیوں ساتھی چیز کے لئے ہیں کیا نے اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈالیں گے ساتھی اس میں ڈالیں گی اپنے پیشے اوئل ڈالیں گے دس سے پندہ منٹ تک کے لئے یہ ہم اچھے سے بنائی کریں گے چیزوں میں ٹماٹر پانے چھوڑ ہیں تو یہ کبھی ٹماٹر میں بھی کپی پانی چھوڑ رہا ہے لائے اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے کباب کو بھومتے ہوئے تو اب اس میں میں ڈال دوں گی دہی دو سے تین چمچ اس میں ہم ڈال دیں گے جب یہ کباب بنائے جاتے ہیں تو بعض لوگ اس میں کڑاہی کوشت مسالہ کافی زیادہ ڈالتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں داگوں گی یہ بہت ہی سیمپل اور آسان ترینکے سی کہ میں کباب بنائے گے اور یہ اکنے اچھے بنائے گے تو آپ نے اس ریسیپ کو ضرور کریں گے اس میں اس میں ہوگی اور فلیور بھی اس کا بہت اچھا ہے گا کہ اس میں میں نے ٹماٹر بھی تھوڑے سی زیادہ ڈالی ہیں اور اب اس میں میں اس کا یعنی گیرہ کا کچھ بھی استعمال نہیں کروں گی لیکن اگر آپ کو پساند ہے تو آپ چاہیں تو اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈال رہی ہوں یہ سب چیزیں سکٹ کرتی ہوں کیونکہ میرے گھر والو کو نا یہ پرابلم ہے کہ وہ سکتا ہے تو لیمان مدارہ میں اس میں کچھ بھی نہیں ڈال رہی کیونکہ لیمان نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میرے گھر والو میں باز کو سوٹ نہیں کرتا خاص تو ہوں کہ میرے ہس بینڈ کو لیمان اور سکتا ہے وہ سوٹ نہیں کرتا اسی ہی بھی لے میں اس میں دہی ہوتڈ ماٹر پر استعمال چکن بنا لوں مٹن بنا لوں مٹن بنا لوں اس میں میں تھوڑا سا زیادہ پار دیتی ہوں تو اس سے بھی سکار ٹیسٹ گوھر کی اچھا ہے تو اگر آپ کو پساندے وہ چیزیں تو آپ دال سکتے ہیں اب اس میں میں یہ موٹا کٹا دھنیا ڈال دوں گی اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا میں ڈال دوں گی پسٹ گوھر مسالہ اور اس کے علاوہ اس میں کوئی مسالے نہیں جائیں گے اور اس کی ہم اچھے سے بنا اکار لیں گے یہ میں نے دو پنچ کے قریب یہ میں نے پسٹ گوھر مسالہ ڈال دیا اور اس کی ہم اچھے سے بنا اکار لیں گے کباب کی بنا ہی ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں نے سبج میچ اور ادھرک کو میں نے ساتھ میں قرائن کار لیا تھا تو وہ ڈال کے تو ہم اچھے سے لکس کار دیں گے تو کپوری میں تھوڑا سا پانے ڈال کے وہ بھی لکس کار دوں گے اس میں اور اس کی بنا اکار لیں گے یہاں پہ کباب کی ہماری بنائی ہو یہاں پہ کباب کی ہماری بنائی ہو اور یہاں دیکھیں ہمارا سپلیٹ ہونا شروع ہو کے تو کباب میں مجھے تھوڑا سی کسر لاکھ رہی تھی مجھے تھوڑا سی گلے گلے نہیں تو مزید اس میں میں ایک کوٹوری پانے ڈال ہوں گے اور اس کو ہم سلو آنچ پہ پکا لیں گے اور کور کر کے پکائیں گے تاکہ جو اس کی ایک کسر ہے وہ بھی اچھے سے نکل جائے یہ اتنا پانے کافی ہے تو اس کو میں کور کر دوں گی اور پانسے دس منٹ کے لیے اس کو سلو آنچ پہ پکا لوں گی تاکہ ہمارے کباب اچھے سے گل جائے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے دس منٹ کے لیے اس کو میڈیم آنچ پہ اس کو میں نے پکایا ہے تو یہ کہ اب ہمارے کباب اچھے سے ڈال ہو گئے ہیں تو اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ دو سے تین میں میں نے سبز میچ کار کر رکھی تھی وہ ڈال دوں گی کیونکہ اس میں میں نے ڈال میچ کا کام بہت کام کیا استعمال تو یہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے بھی اس کی پانسے سات منٹ اور بنائی کر لیں گے تو پھر ہمارے مزیدہ کباب تیار ہو جائیں گے یعنی کہ تین سے چار منٹ مجھے اور ہو گیا ہے کباب کو اس کی بنائی کرتے ہوئے تو اور بھی ہمارے سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا پھر مزید ہم اس کو اسی طرح دو سے تین منٹ اور پھائی کر لیں گے یعنی کہ بھون لیں گے اچھے سے اس میں کوئی بھی سمیل اور اسی طرح کی بھی یہ کوئی نہیں رہ گئی تو آپ نے میری ویڈیو کو انٹک دیکھنا ہے اور میری ریسیپی کو ضرور ٹائے کرنا ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی کیونکہ میں آپ کو بہت آسان طریقے سے یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ ہر کو اس کو بنا لے اور آسان طریقے سے اور آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی فرس ٹائم میری چینل پر ہے میری ویڈیو دیکھ رہے تو آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میری چینل کو سبکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی مزی اچھی اچھی ویڈیو تاکہ آپ کو مزی مزی کی اور آسان سی ویڈیو دیکھنے کا مکہ ملے تو آپ نے میری ویڈیو کو ضرور ٹائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں کباب ہمارے اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ سبزمچ میں نہیں تھی اور تھوڑا سا میں نے اترک گوکارٹ کے رکھے باری اور اب اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا دھنیا اور ساگ میں تھوڑا سا ڈال دیں گے کرم مسالہ اور اس کو ہم دو منٹ کے لئے کور کر دیں گے تو پھر میں اس کو آپ کی آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں تو مزیدار سے ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں تو اس کو میں نے تھوڑا سا گارنش کر لیا اور یہاں پر میں نے تندوری روٹی ملوا لیا اور میں اس کو تندوری سا کر رہی ہوں تو ماشاء اللہ سے بہت ہی مزیدار سے ہی ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں اور اگر ریسپی آپ کو پساندہ ہے تھوڑی سی بھی پساندہ تھی ہے آپ لوگوں کو پلیز اس کو لائش کیر ضرور کردہ کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کردیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں